حجر اسود کا تاریخی واقعہ یہ واقعہ بروز دو شمواز الحجہ تین سو سترہ حجری کا ہے قرامتاہ فرقے کا بانی ابو طاہر سلمان قرامتی بدبخت جو خود کو نبی کہتا تھا مکہ معظمہ کا روخ کرتا ہے حاجی وہاں پہنچ چکے تھے اور فریضہ حج ادا کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے ابو طاہر سب سے پہلے گھوڑے پر سوار تلوار ہاتھ میں لیے مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے اس نے شراب منگوائی اور مسجد میں گھوڑے پر بیٹھ کر شراب پینے لگا یہ منظر کسی بھی مسلمان کے جذبہ ایمانی کو بیدار کرنے کیلئے کافی تھا مسجد نبوی میں کچھ لوگ موجود تھے انہوں نے واویلا کیا اور حاجی احرام باندھے دوڑتے ہوئے اس کی طرف لپکے وہ امن کی جگہ تھی اور سب حاجی نہتے تھے ابو طاہر نے اشارہ کیا اور تمام قرامتی حاجیوں پر ٹوٹ پڑے حجاج کا بدترین قتل عام شروع ہوا اور حجاز مقدس کی زمین رنگین ہوتی چلی گئی ابو محلب اس وقت امیر مکہ تھا مگر اس کے پاس اس وقت اتنی فوج نہیں تھی کہ وہ قرامتیوں کا مقابلہ کرتا وہ پھر بھی مسلح سپاہیوں کے ساتھ ابو طاہر کے پاس پہنچا اور اس کو باز رکھنے کی کوشش کرنے لگا حجاج کے قتل سے ہاتھ ہٹا لے ابو طاہر کہیں ایسا نہ ہو کے تو اللہ کے عذاب کی زد میں آ جائے ابو محلب نے للکار کر کہا جس پر ابو طاہر نے ایک کہقہ لگایا امیر شہر کو عذاب دکھا دو اور اپنے سپاہیوں کو ابو محلب پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا ابو محلب کی فوج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا مگر قرامتی نہ صرف تعداد میں زیادہ تھے بلکہ زیادہ جنگجوب ہی تھے دیکھتے ہی دیکھتے ابو محلب کے سب سپاہی شہید ہوتے چلے گئے اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ غلاف قبا کو کھینچ کر ٹکرے ٹکرے کر دیا جائے تمام قرامتی اس پر ٹوٹ پڑے اور تلواروں کے وار کر کے غلاف قبا کو چھلنی کر دیا قرامتیوں نے چشمہ زمزم کی جگہ کو بھی مسمار کیا اور مورخین کے مطابق وہ گیارہ دن تک حجاز مقدس کی بے حرمتی کرتے رہے اس کے بعد ابو طاہر نے حجر اسود ایک اونٹ پر لدوایا اور اپنی سلطنت حجر یعنی بسرہ کی طرف روانگی اختیار کی حجر اسود تقریباً بائیس سال تک ابو طاہر کے قبضے میں رہا جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ قبا پہنچایا اس اونٹنی میں زبردست قوت آگئی اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا لیکن جب اسے خانہ قبا سے نکالا گیا تھا اور بہرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا حتیٰ کہ بہرین پہنچنے تک چالیس اونٹ اس کے نیچے مر گئے حافظ ابن کسیر رحمات اللہ علیہی اور علامہ ابن جوزی رحمات اللہ علیہی لکھتے ہیں تین سو سترہ ہجری سے تین سو ستائیس ہجری تک فرضہ حج ادا نہ ہو سکا وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہاں حجر اسود نہیں تھا بلکہ ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ حاجیوں کے تمام قافل قرامتی لوٹ لیا کرتے تھے اور حاجیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے آخر کار ایک قسم کا بھتہ مقرر کیا گیا اور اس کو ادا کرنے کے بعد ان کی جان بخشی اور حج کی اجازت دی جانے لگی اس عرصہ میں کسی ماں نے کوئی خالد بن ولید رضی اللہ عنہو نہیں جنا کوئی محمد بن قاسم تھا نہ کوئی تارق بن زیاد مسلمانوں کی عظمت اور بہادری کے سناخاں اپنی قلمیں توڑ کر پھینک چکے تھے مسلمانوں کی ایک وسی سلطنت تھی با اختیار خلیفہ تھا لاکھوں مسلمان تھے اور ان کے مقابلے میں کچھ ہزار قرامتی خلیفہ وقت اس سے پہلے بھی ابو طاہر کی سرکوبی کے لیے کافی لشکر بھیج چکا تھا مگر وہ سب شکست سے دوچار ہوئے مسلمانوں کا جذبہ ایمانی ہوا ہو چکا تھا وہ لشکر جو اپنی کم تعداد اور اسد کے باوجود بیک وقت دو سپر پاورز قیسر اور قسرہ سے ٹکرا گئے تھے یہاں چند ہزار قرامتیوں سے زلط آمیز شکست کھاتے رہے قرامتی اپنے آپ کو اہل اسلام کہتے تھے اور ابو طاہر ان کا نبی بنا ہوا تھا خلیفہ مطیب اللہ نے مسنت خلافت سمحال کر ابو طاہر کو حجر اسود کے عوض تیس ہزار دینار کی پیشکش کی جو اس نے قبول کر لی اور بائیس سال کے عرصے کے بعد حجر اسود کو واپس خانہ کبا میں نصب کر دیا گیا ابو طاہر تو ایک عذیتناک موت کا شکار ہو کر مر گیا مگر اس کا فرقہ زندہ رہا قرامتیوں کی آخری حکومت ملتان میں بنی جہاں یہ بے حد طاقتور بن چکے تھے ملتان میں رقص اور سرود کی محفلیں ہوا کرتی تھی اور شراب اور شباب کے دور چلا کرتے تھے ملتان کی گلیاں برہنگی کی تصویر بنی رہتی تھی کیونکہ قرامتیوں کے عقائد میں جزا و سزا کا کوئی تصور نہیں تھا سلطان محمود غزنوی نے ملتان پر حملہ کیا اور خود ایک سپاہی کی طرح بے جگری سے لڑا مورخین کہتے ہیں سلطان نے اپنی تلوار سے اتنے قرامتی قتل کیے کہ اس کے ہاتھ قرامتیوں کے خون کی وجہ سے تلوار کے دستے پر جم گئے تھے جسے گرم پانی میں رکھ کر الہدہ کیا گیا ملتان کی گلیوں کو قرامتیوں کے خون سے نہلا دیا گیا اور ان کا ملتان میں بلکل صفایہ کر دیا گیا یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک عبرتناک باب تھا اس وقت اسلام کمزور نہیں تھا اسلام کی عمر صرف تین صدیوں پر محیط تھی مگر قوت کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا خلافہ وقت اپنی خلافت کو محفوظ بنانے میں مصروف تھے تو سلطان اپنی بادشاہت کی دوامی کے لیے بے چین آج اسلام کی حالت اس دور سے بھی ابتر ہے امت واحدہ تقسیم ہو چکی ہے زلیل اور اسوا ہو رہی ہے یہ مالک دو جہاں امت مسلمہ کو ایک اور نیک بنا اور اسلام کو دوبارہ اروج عطا فرما آمین